اپنی زبان سے کہیے قدموں میں اپنے مجھ کو سولاؤ نہ غوث پاس بولاؤ نہ غوث پاس بغداد میں نے دیکھا نہیں ہے کہ ظلم و جواستم ہے بلاوں کا راج ہے ہم جس میں جی رہے ہیں یہ کیسا سماج ہے زہری ہو گئی ہے بزا اس طرح یہاں غوث پاس سے میری بریاد آج ہے دو بر زمین دے کے بسا ہو نہ غوث پاس بولاؤ نہ غوث پاس بولاؤ نہ غوث پاس ہاتھ لے رہا کے میرے ساتھ بغداد بغداد میں نے دیکھا ہے اب وہ بھائی جو سرکار تاجو شریعہ کے نام کا نعرہ لگا رہے تھے وہاں ہے اب نعرہ آپ لگانا پانوان کھا کے کلیئر ہے ہاں تب آپ لگانا میں سب کو دیکھ رہا ہوں کھانا نہیں کھائے گا چلے گا مگر پان ضرور یہاں سے لے کر پورے بریشا تک پان ضرور کھاتا ہے اچھی بات ہے آپ کھایا کیجئے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار بھی پان کھاتے تھے اب اس میں مکمل بات جو ہے حضرت بتا پائیں گے ابھی رکو ابھی رک جا بھی یا جب میرا شیر مکمل ہو جائے گا کوئی کام میں جنگی میں نہیں کرتا یہ بھائی میرا آیا مجھے پیسہ دینے کیلئے جب کلام اعلیٰ حضرت پڑھ دیا تردیا ہی نہیں جو کلام کلام الے مام ان کا لکھنے والا تمام سنیوں کا امام ان کا کلام تمام اس دور کے تمام کلاموں کا امام اس وقت پیسہ نہیں دیا بعد میں پیسہ دے رہا کیا کرے گا ہم اس پیسے کو لے کر کے تم کلام اعلیٰ حضرت میں نہیں دیا میں ایک بند پڑھ دیتا میرے بھائی میرے بھائی اچھا اچھا قریب آ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے میں بند پڑھتا ہوں آپ کی باری آئے گی کون بنا مہمانے کا نعرہ لگا تاجوں شریعہ اخت رضا کا گدا ہوں میں عزمت پہ ان کی جان و جگر سے پیدا ہوں میں کہتے جے کو اخت رضا میں انہی کا آہد آپ کو اخت پڑھ ڈا ہے اللہ سلامت رکھے بہت اچھا آپ نے سنا امید نہیں تھی اس سے زیادہ اچھا آپ نے سنا راحت کو زی جہاں پہ خدا کا حبیب ہے دیکھا ہے جس نے شہر نبی خوش نصیب ہے اسلام کی کتاب میں تحریر یہی ہے بغداد سے حدود مدینہ قریب ہے مجھ کو وہی سے تیبہ دیکھا ہو نہ غوث بات بولا ہو نہ غوث بات بغداد میں نے دیکھا نہیں کی ہے قدموں میں اپنے مجھ کو صلاح ہو نہ غوث پاک بولا ہو نہ غوث پاک غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ کا دامن آلہ حضرت کا دامن سرکار مجاہدے ملت کا دامن نہیں چھوڑیں گے ایک آخری بنت اس کے بعد حضرت کے گھتگو ہوگی زندگی سے آپ بیٹھے رہیے قدموں میں اپنے مجھ کو صلاح ہو نہ غوث پاک مرشد سے جو بھی وعدہ کیا تھا نیوا دیا مجھے سٹیج کی دنیا میں اٹھائیس سال ہو گئے ایک ایک نس نس میں جانتا ہوں کون کدر کیا کر رہا نہیں کر رہا کیا بول رہا نہیں بول رہا کچھ آدمی گرسہ ہوا بھائی آپ بیٹھے ہو قریب آکے بیٹھو نے تو چلے جاؤ چلا تو گیا لیکن اللہ کے کرم سب پھر پرسیاں وہاں بھر گئی قدموں میں اپنے مجھ کو صلاح ہو نہ غوث پاک بولا ہو نہ غوث پاک مرشد سے جو بھی وعدہ کیا تھا نیوا دیا مرشد سے جو بھی وعدہ کیا تھا نیوا دیا لگ گھر بنایا اور بنا کر لٹا دیا دنیا کو سب رو شکر کا مطلب سکھا دیا پتھر شکم پہ پاند کے سب کو کھلا دیا سابر پی آتا چلوا دی کھا ہو نہ غوث پاک نعرے تبیر نعرے نسالت نعرے نسالت نعرے حیدری پیغام کربلا کانفرینس نعرے تبیر مرے بھائیو بہت ہوں نوات میں نے شروع میں بیچ میں یا جب بھی میں نے کوئی ایسی ایک بات کہی ہو جسے کسی کو تکلیف ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں جانے انجانے میں کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو میں تو باستقبار کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل زنبی واتوب ویلے لا الہا اللہ محمد وصراللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقطبہ کی رہ گیا میں اندلی پہ باغر سالت بنا پھروں ہر دل ربا کے دل کا میں دل پر بنا پھروں پرسوں سے میرے دل کی تملنا ہے بس یہی ایک جل سمیں ایراک میں جا کر کبھی پڑھوں شہرت میں چار چاند لگا ہو نہ غوثے پاک بولا ہو نہ غوثے پاک یہ میرے بھائی نے کہا تھا کہ ایک مطلعہ ہی صحیح مگر پڑھ دینا یہ ٹوٹی چٹائی یہ میٹی کا برطن ہکارت سے نادہ نے کیا دیکھتا ہے یہ ٹوٹی چٹائی ہے مٹی کا برطن یہ ٹوٹی چٹائی ہے مٹی کا برطن ہکارت سے نادہ نے کیا دیکھتا ہے یہ ٹوٹی چٹائی ہے مٹی کا برطن ہکارت سے نادہ نے کیا دیکھتا ہے ہر غریبی محمد کے گھر سے چلی ہے میرے گھرے کا سامان کیا دیکھتا ہے یا رسول اللہ زندہ بات ماشاءاللہ اللہ خوب فرکت دے کافی ٹائم ہو گیا ڈیڑھ بج گئے اور حضرت کی گفتگو ہو جائے اب ایک بدارش کروں گا ایک آلاد رسول کی موجودگی ہے تھوڑے سیمٹ کے بیٹھ جائیے میرے بھائی میں نے مکلہ سنا دیا اگلا شیر پھر کبھی کسی موڑ کے سناوں گا آو گیا آ کے اپنا کام کر لو السلام علیکم